سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں سمارٹ ٹی وی ایل سی ڈی یہ ایک ایل سی ڈی ٹی وی کی کٹ باڈی ہے دوستو اس کے پر تو بیس انچ کی باڈی لکھا ہے لیکن یہ اصل میں ستارہ انچ کی کٹ باڈی ہے تو آج ہم آپ کو ایل سی ڈی بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آپ گھر میں ایل سی ڈی تیار کر سکتے ہیں آپ کو بزار وغیرہ سے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گھر میں خود بیٹھ کر اپنی ایل سی ڈی تیار کر سکتے ہیں یہ بہت عسان طریقہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایل سی ڈی تیار کریں گے کس طرح فیٹنگ ہوگی اور کس طرح آپ اس کا سوفٹیر کریں گے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اندر سے کیا کیا نکلتے ہیں تو دوستو یہ اس کی کیٹ بڈی ہے یہ اس کے سائیڈ کے فرم ہے یہ فرم اس لئے لگے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے ایل سی ڈی کہیں سفر وغیرہ میں یا کہیں آپ پرانسپورٹ کے ذریعے کہیں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کے ایل سی ڈی محفوظ درکے سے اس جگہ پہنچ جائے اور آپ کے ایل سی ڈی کو کچھ بھی نہ ہو اور دوستو یہ دیکھ رہے ہیں کور یہ اس کے پر ایک کور چڑھا ہوتا ہے تاکہ آپ کے ایل سی ڈی کے اوپر کوئی سکریچز وغیرہ نہ آئیں اس لئے یہ اس ایل سی ڈی کے اوپر چڑھا ہوتا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے تو دوستو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ ایک پاور سپلائی دکھنے کو ملتی ہے یہ بہت ہی اچھی پاور سپلائی ہے چائنا کی بنی ہوئی ہے اور یہ بارہ ورڈ دھائی سے تین امپیر تک کی پاور سپلائی یہ ہوتی ہے دوستو اس میں آپ کو یہ چھے ٹرمینل والا گریپ نظر آ رہا ہے جس میں تین ٹرمینل تو اس کے پوزیٹیب بارہ ورڈ کے ہیں اور تین ٹرمینل اس کے نیگٹیب بارہ ورڈ کے ہیں اور دوستو دوسرا گریپ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ والا ٹو ٹوانٹی ورڈ کا گریپ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا اصل دل ہے یعنی کہ یہ ایل سی ڈی کا کنٹرولر بورڈ ہے یہ یونیورسل بورڈ ہے کسی بھی ایل سی ڈی کیسی بھی پینل پر یہ چل جاتا ہے تو دوستو یہ اس کا آرف کا پن ہے یعنی کہ آپ یہاں اپنی کیبل انٹینہ یوز کریں گے یہ یو ایس بی کا جیک ہے یہاں آپ اپنے فلیش کے ذریعے فریم ویر کریں گے اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو اور اپنی تصویریں فلمیں وغیرہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جیک اس کے ائر فون کا ہے یہاں آپ ہیڈ فون لگا کر بغیر کسی گھر والوں کو تنگ کیے آپ گانے وغیرہ سن سکتے ہیں یہ آرڈیو ان کا ہے یعنی کہ آپ ایل سی ڈی آن کرے بغیر یہاں آرڈیو ان دے کر اپنے گانے وغیرہ سن سکتے ہیں یہ ویڈیو ان ہے یہاں ویڈیو ان دیں گے یہاں آرڈیو ان ہے اور یہاں بھی آرڈیو جائے گی دوستو یہ ایچ ڈی ایم ای کی پورٹ ہے یہاں آپ ہائی ریزولوشن یا ٹین ایٹی پی ریزلٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کا کنیکٹر ہے یہاں پر آپ اپنا پی سی وغیرہ اٹیچ کریں گے تو دوستو یہ ڈی سی کا جیک ہے یہاں آپ بارہ وولڈ ڈی سی بھی دے سکتے ہیں اگر لائٹ چلی جائے لائٹ نہ ہو اپنے پروگرام وغیرہ کوئی ضروری دیکھنے ہیں تو آپ بیٹری کے ذریعے یا ڈی سی پن لگا کر اپنے ایل سی ڈی کو چلا سکتے ہیں دوستو یہ والا بارہ وولڈ کا گریپ ہے اس کے پر لکھا بھی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بارہ وولڈ پوزیٹیو ہے بارہ وی لکھا ہے اور یہ گراؤنڈ ہے یعنی کہ گراؤنڈ وی لکھا ہے اور یہ بڑا ایک گریپ ہے دوستو یہاں بارہ وولڈ کے جمع وولٹے جائیں گے اور مائنس وولٹ آئیں گے درمیان میں اس کے لیم کارڈ کے دو سنگنل کے ٹرمینل ہے جو آپ لیم کارڈ کے لگائیں گے یہاں سے آپ گریپ ایک لیم کارڈ میں لگائیں گے اور ایک اس لیم بورڈ میں لگائیں گے دوستو یہ والا جو کنیکٹر ہے یہاں پر آپ اپنا سینسر اور کی پیڈ اپنے لگائیں گے یہ والا جو گریپ ہے یہاں آپ الوی ڈی ایس لگائیں گے یہ الوی ڈی ایس آپ سات انچ سے لے کر چالف چاس انچ تک کے الچڈی کو سپورٹ کر جائے گا اور یہ جو جیک ہے دوستو یہ والا آر ڈیو کو جیک ہے یعنی کہ یہاں آپ اپنے سپیکر اٹیچ کریں گے جس میں آپ ساونڈ وغیرہ چلا سکتے ہیں تو دوستو یہ والا جو سٹینڈ ہے یہ آپ کے الچڈی کا سٹینڈ ہے اس کے پر یہاں دو سراخ بنے ہوئے ہیں یہاں آپ اپنے الچڈی کو کس کر نٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور آپ کے الچڈی ٹیبل کے اوپر کھڑی ہو سکتے ہیں دوستو یہ والا جو بیگ ہے اس کے اندر پورے اس الچڈی کے نٹ بولٹ ہیں فیٹنگ وغیرہ ہیں اس کے سٹینڈ کے فیٹنگ ہیں اور اس کے فون کے فیٹنگ بھی ہیں اور اس کے اندر ایک مینیویل کاڑ بھی ہے دوستو یہ ایک ریموٹ ہے اس کا بہت اچھا ریموٹ ہے یہ زیرو میٹر ریموٹ ہے اس کے لئے آپ اپنے چینل آگے پیچھے کر سکتے ہیں آواز کم زیادہ الچڈی کو آن کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر فنکشن ہے دوستو یہ اس کا لیم کارڈ ہے اس لیم کارڈ کے ذریعے آپ اپنے الچڈی کے پینل کو آن کریں گے پینل کی جو بیک لائٹ ہے اس کو آن کریں گے پینل کی بیک لائٹ کے چار گریپ ہوں گے دو گریپ اس سیٹ پہ لگیں گے اور دو گریپ اس سیٹ پہ یہ والا جو گریپ ہے یہ وہی چھے پوائنٹ والا گریپ ہے جو ایک سیٹ آپ کی اس یونیورسل ٹی وی کارڈ میں لگے گی یہ والا گریپ دوستو ایک سائیڈ یہاں لگ جائے گی اور ایک سائیڈ یہاں اس چیز کو لگانے کے لئے آپ کو یہ وائر چاہیے ہوگی یہ ایک جمپر اس کی وائر ہے ایک سائیڈ یہاں لگ جائے گی اور دوسری سائیڈ اس کے دوستوں اس کے اندر لگ جائے گی تو اس کو جوڑ کر بھی آپ اپنے الچیڈی کی مکمل فٹنگ کریں گے دوستو یہ دونوں جو راڈ ہیں یہ آپ کے پینل کے راڈ ہیں یہ پینل کے راڈ آپ اس سائیڈ پر یوں کھڑا کر کے اس سائیڈ سے دو نٹ لگائیں گے تو آپ کے دونوں سائیڈوں پر یہ پینل میں اس طرح لگ جائیں گے اس طرح لگانے کے بعد دو دو نٹ اس کے ایک یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں ایک یہاں لگے گا جس سے یہ پینل آپ کی باڈی میں فٹ ہو جائے گا یہ پینل کے سپورٹ کرنے کے لئے ہے تاکہ پینل آپ کا ہلے دو لینا دوستو یہ مین گریپ ہے یہ کنیکٹر اس سائٹ سے بری کنیکٹر ہے یہ آپ کے پینل کے اندر لگے گا اور یہ بڑا کنیکٹر ہے یہ آپ کے اسی بورڈ کے اندر لگے گا یہ دیکھتے ہیں اور دوستو یہ اس کا پاور کا گریپ ہے یہ ایک سائٹ آپ کے پاور سپلائی میں لگ جائے گی اور دوسری سائٹ آپ کے انیورسل بورڈ میں اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں اس کے اندر روبر کیا کیا ہے دوستو آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو دو سپیکر نظر آئیں گے ایک سپیکر یہ ہے ایک سپیکر یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ساؤنڈ بوت اچھا ملے گا اور اس کے ساتھ ہے کہ یہ گریپ ہے یہ گریپ آپ کے اسی یونیورسل ٹی بورڈ کے اندر لگ جائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ گریپ پورا پورا اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ آپ کا گریپ اس کے اندر پورا فیٹ ہو جائے گا اور دوستو یہ والا جو گریپ ہے دوستوں اسügenپ نہیں جائے گا یہ پورا پورا اسن کے اندر فیٹ ٹھیک ہے اور دوستوں جیگریپ ہے یہ آپ کا ٹوٹونٹی وولڈ یہ جیگریپ آپ کی سپلائی کے اندر لگے گا یہ اس کے اندر پورا پورا فی ٹنگ ہو جاتا ہے اگر اس کے دوسعی خشوانیم پہتے دیعم تو یہ سوچ ہے یہاں سے آپ ٹو ٹوٹونٹی وولڈ جائیں گے اور دوستو دیکھیں یہ اس لے سیمسر کا بوڑ ہے یہ ایک سیجا پہ Nissan played and infrared ت bathing company اور یہ اس کو آپ فرنٹ پہ ہی فٹ کریں گے تاکہ آپ کا ریموت سانے سے کام کر سکے دوستو یہ سائٹ دیکھیں تو آپ کو یہ بٹن نظر آئیں گے یہ پریس بٹن ہے اس سے ایل سی ڈی اون کریں گے آواز کم زیادہ اور چینل اپ ڈاؤن کافی سارے فنکشن اس سے کر سکتے تو دوستو مین چیز اس کے یہ پینل ہے یہ آپ کسی بھی اپنے ستارہ انچ کی ایل سی ڈی کے اندر سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ستارہ انچ کی ایل سی ڈی منیٹر کمپیوٹر کا جو ایل سی ڈی منیٹر ہے اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں یہ کسی بھی ستارہ انچ کی ایل سی ڈی سے آپ کو مل سکتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی بیک سی ڈ پہ دیکھے جائے تو یہ آپ کو دو گریپ نظر آئیں گے یہ وہی گریپ ہے جہاں پر آپ اپنا لیم کارڈ لگائیں گے دوستو یہ لیم کارڈ کی جگہ کا گریپ ہے اور یہ دوسری جگہ کا گریپ ہے یہاں دوسرے سی ڈ پہ لیم کارڈ لگے گا اور دوستو یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو صحیح طرح نظر آ رہا ہے تو یہ ایل وی ڈی ایس کا گریپ ہے یہاں جو پری کنیکٹر ہے ایل وی ڈی ایس کا دوستو یہ والا جو کنیکٹر ہے یہ آپ کا اس کے اندر لگائے گا یہ دیکھیں دوستو ہم اس کو لگا لیتے ہیں بڑی اتیاط سے لگانا دوستو تاکہ آپ کا ایل سی ڈی خراب نہ ہو جائے یہ لے دوستو ہم نے اس کو لگا لیا ہے تو دوستو اب اس کی فیٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسے فیٹ ہو رہا ہے موسیقی 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 تو دوستو آپ اس کو بارڈی کے اوپر فٹ کریں گے بارڈی پر فٹ کرنے سے پہلے آپ کو سائیڈ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی سائیڈ ہم کس جگہ فٹ کریں گے تو دوستو یہ اس کی لیمپوں کی تارے ہیں تو لیمپ کارڈ ہمارا اس سائیڈ پہ ہے تو اسی سائیڈ پہ ہم اس کو فٹ کریں گے تو اس کو ہم پٹیٹ کر لیتے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا الویڈی اس کا جو گریپ ہے اس کا ریڈ ٹرمینل کو دیکھنا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آئے گا یہ وائٹ کلر کا ڈاٹ یہ اگر آپ کو وائٹ کلر کا ڈاٹ نظر آگیا ہے تو اس ڈاٹ کو آپ نے اپنے یونیورسل ٹی وی بورڈ کے اوپر بھی آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہوا اس نشان کا مطلب ہے کہ یہ وائٹ ڈاٹ اس نشان کے اوپر ہی آئے گا تو آپ کا گریپ صحیح بیٹھے ہو دوستو اس کو ہم یوں بٹھا لیتے ہیں یہ ہم نے لگا لیا ہے اور اب دوستو اب ہم اس کو یہاں پر پیچکس کے ذریعے LCD کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور اپنا دوسری سائیڈ جو ہماری لیمپاوی سائیڈ ہے اس کو جوڑ لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو لگا لیا ہے یہ ہم نے دوسری سیڈ لگا لیا ہے یہ ہم نے دوسری سیڈ لگا لیا ہے یہ سیڈ بھی ہم نے لگا لیا ہے اور یہ سیڈ بھی ہم نے لگا لیا ہے تو دوستو ہماری تمام وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں کیا یہ ہماری LCD چلتی ہے یا نہیں تو دوستوں اب ہم نے اس کی مکمل وائرنگ کر لی ہے اور اب اس کا فیٹنگ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا ہے ہماری LCD ٹھیک ہے کی نہیں فیٹنگ کرنے سے پہلے ہم اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو دوستوں آپ یہ دیکھیں ریڈ لائٹ اون ہو گئی اس کا مطلب مارا سرکٹ بلکل ہوگئی ہے تو اب ہم اس کو ایک دفعہ آپ کو اون کر کے چیک کرا دیتے ہیں کیا ہے یہ LCD ٹھیک ہے یہ نہیں تو دوستو یہ اس کا پاور کا بٹن ہے اس کے ذریعے ہم اس کو اون کریں گے یہ آپ دیکھیں تو بلور LED اون ہو چکی ہے اور یہ مارے LCD کے پر ڈسپلی آگیا ہے تو دوستو اب ہم اس کی فٹنگ کرتے ہیں پینل کے نٹ ہوئے رکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو فٹنگ ہو کر یہ کیسے لگتی ہے دوستو آپ کے سامنے یہ مکمل LCD فٹ ہوئی بھی ہے تو دوستو یہ فٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے پینل کے نٹ کس نہیں ہے اس کے بعد باڈی کے کچھ نٹ ہیں وہ کس لینے ہیں اس کے بعد یہ سٹینڈ رہ جائے گا سٹینڈ کے دو نٹ ہوں گے وہ آپ نے کس لینے ہیں اور یہ مکمل آپ کے LCD تیار ہو جائے گی تو دوستو اب اسے اون کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ریزلٹ وغیرہ چیک کراتے ہیں